السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایرانہ امیر محمد انمول مشترکہ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اس وقت توڑی اور سبس چارہ مکس کیا جا رہا ہے اب اس میں انہوں نے توڑی لا کے ڈال دیئے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ جانوں کو سبس چارہ اور توڑی جو ہے یہ مکس کر کے یہ بھی ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ جانوں کو پانی کے اندر ونڈا مکس کر کے وہ کھلایا جاتا ہے انمول مشترکہ فارم کے بارے میں زیادہ دوست جانتے ہیں جو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں انمول مشترکہ فارم ایک اجتماعی نوعیت کا منصوب ہے ہمارا نعرہ ہے کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہم ان پرجرٹس کے ذریعے کسان کو رہنمائی کے لیے جو چیزیں اپنے فارم پر اپلیمنٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں تاکہ ہمارا کسان ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر ورسیز پاکستانیوں نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کی ہے جس کے لیے ہم متحدد دل سے ان کے مشکور ہیں اس وقت ہمارے مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں ہمارا پہلا پروجیکٹ پندرہ ماچ سن دوہزار انیس کو سٹارٹ ہوا جس کا نام انمول اعتماد پروجیکٹ رکھا گیا انمول اعتماد پروجیکٹ پندرہ ماچ سن دوہزار انیس سے سٹارٹ ہوا اس کا طریقہ کار جو ہم نے دوستوں کو بتایا تھا وہ یہ تھا جو آج بھی وہی ہے کہ بھی تین لاکھ روپے فی ممبر انویسٹمنٹ ہوگی اب مدد تکمیل منصوبے کی اٹھارہ مہینے ہوگی یہ بھی انمول مشترکہ فارم کے جانور جہاں وہ بیٹنگ میں کھڑے ہیں کہ گیٹ کھلے اور ہمیں کھانے کے لیے دیا جائے تو جانوں کی خوراک کے حوالے سے ان کو اچھی خوراک دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کی گروہت اچھی ہو تو ہمارے پروجیکٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے جب پہلا منصوبہ اٹھارہ ماہ کے بعد مکمل ہوگا جو رقم اکٹھی ہوگی اس میں فی ممبر تین لاکھ روپے واپس کرنے کے بعد باقی جو رقم بچے گی وہ تین عیسوں میں تقسیم کی جائے گی ایک حسان اللہ پاک کے نام کا ایک شیئر اولڈر کا ایک ہمارا اور اپنا بھی حسان فرس پروجیکٹ میں اللہ کے نام پہ مختص کر چکے ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ اس کے بعد ہمارے پاس جگہ ہے پریمیر پروجیکٹ یہ پریمیر پروجیکٹ کی ملک ہے بھاگناڑی نسل سے تعلق رکھتی ہے پریمیر پروجیکٹ کا یہی طریقہ کار ہے تین لاکھ روپے انویسمنٹ ہے مدت دو سال ہے دو سال کے بعد ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہمیں دو پروجنی آصل ہوں گی ایک جو بچہ ساتھ آگا وہ اس کے علاوہ دو برامن برامن ایک امریکن بڑی رہا ہے ہم اس کے برامن کے ساتھ ساتھ اینگس پہ لیموزین پہ ہیر فورد پہ اور مختلف جو دیسی نسلیں ان پہ بھی کام کر رہے ہیں جب یہ دو سال کے بعد پریمیر پروجیکٹ مکمل ہوگا تو فی ممبر تین لاکھ روپے واپس کرنے کے بعد جو رقم بچے گی وہ بھی اسی طرح تین عصو میں تقسیم ہوگی ایک قصہ اللہ پا کے نام کا ایک قصہ شیر اولڈر کا ایک قصہ ہمارا اب اس کے ذاتھ ہمارا ایک پروجر شروع ہوا ہے انمول فیڈ مل انمول فیڈ مل اس کے اندر بہت زیادہ ورت ہے اس کی انویسمنٹ پانچ لاکھ روپے ہے انشاءاللہ اسی دسمبر میں اس کی پرڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی بہ حکم ربی انشاءاللہ انمول فیڈ مل کا جو منصوبہ ہے اس کی انشاءاللہ پرڈکشن اسی دسمبر میں سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا جو پہلا پرافٹ ہے وہ انشاءاللہ ویڈین سکس منت پہلے چھ ماہ میں تقسیم کیا جائے گا اوورسیز پاکستانیوں کی جو ہے انمول فیڈ مل کے اندر بہت زیادہ دلچسپی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو اماؤنس اپنے پاکستان گھر میں اخراجات کی مد میں بھیجنی ہوتی ہیں وہ اس کا اللہ پاک کی طرف سے بندبست ہو جائے گا انشاءاللہ وہ حکوم آپ یہی سے ٹرانسفر کر سکیں گے انشاءاللہ بحکم ربی تو یہ ہمارے پرڈکش ہیں جی جن میں انمول اعتماد ہے انمول پریمیر ہے انمول فیڈ مل ہے کسی بھی پرڈکش میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں میرا نمبر نوٹ کر لیں ڈبل زیرو نائن ٹو تھری وان ٹو نائن ٹو ٹریپل زیرو سکس سیون دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جی زیرو زیرو نو دو تین ایک دو نو دو زیرو زیرو چھ سات یہ نمبر ہے جی میرا اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ جی ہماری جو فیڈ مل کی آمدن ہوگی اس میں سے بھی اسی طرح تین سے کیے جائیں گے ایک قصہ اللہ پاک کے نام کا ایک قصہ شیئر اولڈر کا اور ایک قصہ ہمارا یہ ہماری ٹوٹل ڈیٹیلز ہیں ان پروجرٹس کے حوالے سے بس آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ جس طرح سے ہم لگے ہوئے ہیں اللہ پاک ہماری اند قوشوں کو قبول و منظور فرمائے ہمارا نعرہ ہے کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی یہ ہمارا ٹورس ہے جی ابھی آپ کو وزر کراتے ہیں یہ مارا آگیا کے علماز جا رہا ہے جی یہ جی ماشاءاللہ ہمارا رکھیں گے جی الحمدللہ سمال یہ ہمارا سورج ہے جی الحمدللہ سمال یہ بڑی گائے کے ساتھ آپ کو ہماری لالی نظر آ رہی ہے جی الحمدللہ لالی بھی بہت جلد کنسیب ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک ان میں خیر اور برکت دیں جی ہمارے لئے دعا کریں اللہ پاک ہمارے لئے سارے معاملات کو آسانی میں تبدیل فرمائے یہ سب آپ کی دعاوں سے اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے فضل سے ممکن ہوا ہوا ہے اس میں ہماری کوئی کمال نہیں ہے انمول مشترکہ فارم سسٹم ایک اجتماعی نوعیت کا منصوب ہے جس کا ایجنڈہ ہے کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی اور سیز پاکستانیوں کے مسائل میں کمی اس میں ہم مصروف عمل ہیں اور الحمدللہ اللہ کی ذات اس میں برکتیں ڈال رہی ہیں اللہ کی ذات اس میں کرم نوازییں شامل کر رہی ہیں الحمدللہ سمال بچری ہے جی اور ما شاء اللہ ماں کے قرارت کے برابر الحمدللہ آ چکی ہے یہ جی ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر تارک قادری صاحب نے آئرلینڈ سے فرمائش کی سی کہ چیمپئن دکھایا جائے تو یہ چیمپئن جی ڈاکٹر صاحب ما شاء اللہ یہ گھس گیا جی یہ اپنا چانہ کھڑا ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ چانہ ہے جی اپنا اور یہ چیمپئن ہے ابھی آپ کو کنگ دوبارہ دکھاتا ہوں مائش پہ جی یہ ڈاکٹر صاحب یہ کھڑا ہوا جی اپنا کینگ جی کینگ اس وقت کھانے میں مسروح ہے جی بارال کوشش کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے لہذا سے بناوں تو وہ بھی آپ کو بنا کر انشاءاللہ دکھاؤں گا بارال ویسے میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کی جلکی سی ویڈیو میں پہلے بھی ہے اور اب دوبارہ بھی یہ بنا کر دکھایا رہا ہوں ماشاءاللہ جی جانور بڑی رغبت سے اس وقت کھانا کھا رہے ہیں اور بڑے شوق سے اس وقت انمول اعتماد کے ہمارے انڈرڈ میمبر پورے ہیں جی پریمیر میں اگر کوئی دوست شامل ہونا چاہے تو موسٹو الکم ست بسم اللہ جی آنو اور انمول فیڈ میل کے اندر بھی ہمارے پاس گنجائش ہے میں تھوڑا آپ کو انمول فیڈ میل کے دوست ہیں ان کے بارے میں تعرف کرواتا جاؤں گا آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ فیلال تو کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ویڈیوز مزید چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں گی دکھاتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو فیز وان ہے انمول اعتماد والا اس کے جانور دوبارہ سونے شروع ہوئے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کے بڑے کرم ہیں بڑے فضل ہیں رب کریم کے الحمدللہ سمال الحمدللہ ابھی دوسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں وہاں بھی آپ کو کچھ دکھاتے ہیں کچھ بچوں کا کچھ بڑوں کا یہ جو ہمارا لڈو ہے یہ ہمارے کنکی والدہ صاحبہ ہیں یہ بھی ماشاءاللہ جی سونے والی الحمدللہ امید ہے آج سو پڑے گی انشاءاللہ بحکم ربی انشاءاللہ جانور تیاری میں ہے جی اللہ اس کی حفاظ فرمائے بسم اللہ یہ ہمارا برکت ہے جی اور برکت ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا الحمدللہ یہ سارے رب کریم کے کرم رب کریم کے فضل ہیں جی بندہ ناچیز تو کسی کابل نہیں ہے ہمارا کام کوشش کرنا ہے پیارے بھائی ڈاکٹر تارک صاحب کیا حال چالے ہیں آئر لینڈ سے یہ جناب آپ کا چیمپئن کھڑا ہوا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ بھی یہاں سے نکلتے ہیں دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جی اسی طرح ادھر بھی جانور جو ہے نا وہ چارہ کھا رہے ہیں الحمدللہ تو یہ ہے ساری رودات جی اللہ پاک خیر ہیں اور برکتے ہیں عطا فرمائیں کچھ جانور جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ سامنے پیچھے بیٹھ ہوئی ہے یہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو نا ڈرتے ہیں تھوڑا سا تو وہ جب تک دوسرا بڑا جانور سید من جانور کھانا نہیں کھا لیتا وہ آگے بڑھنے کی مند نہیں کرتے اجازت دیجئے آج کے لئے اتنا کافی ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر گفشپ ہوتی رہے گی اللہ کے حوالے